اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بھی ہم کچھ اور حدیثیں دیکھیں گے جن میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ نہ کچھ منقول ہے تو دیکھیں مستدع آمد کی حدیثیں جن نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ایک عبداللہ بن عباد سے رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی موش کاٹتے تھے اور اس سے پہلے تمہارے باپ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی موش کاٹتے تھے تو یہ مستدع آمد کی صحیح عدیث ہے اس میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی موش کاٹتے تھے یعنی موش کاٹنا یہ اللہ کے نظر کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس لئے موش کاٹنا چاہیے موش بڑی بڑی نہیں رکھنی چاہیے اس کو قطع کی رکھنا چاہیے داڑ ہی بڑی رکھنا چاہیے داڑ ہی بڑی رکھنے چاہیے اور موش کاٹنا چاہیے موش کاٹنے کا مل念ہ نہیں کہ بلکل ہی اس کو صاف کر دیں بلکل اس کو ختم ہی کر دیں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو چلے اس کی اپنی مرضی ہے لیکن اسے سنت اسے بہتر نہیں کر سکتے اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رام سے ایسا نہیں ملتا ہے کہ وہ ایسا التزام کرتے ہیں کہ موچ پوری صاف کر لیتے ہیں ملکہ امام مالک رحم اللہ سے منقول ہے کہ وہ اس کو بیدت کہتے تھے اگر کوئی آدمی موچ پوری طرح سے صاف کر لیتا ہے تو اس کو بیدت کہتے تھے اور عمر فاروق علیہ وسلم سے منقول ہے آپ اس طرح کی روایت کو فتول باری میں بھی دے سکتے ہیں انہیز رحم اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ وہ موچیں بڑی بڑی رکھتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تو موچ بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ ایسا بھی نہیں کہ بلکل آپ ختم کر دیں تو ابراہیم علیہ السلام کے سنت ہیں موچ قطرتے تھے قطرنا چاہیے آگے پڑھتے ہیں سعی بخاری کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ختم کرایا جبکہ آپ اسی سال کے عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے ختم کرائے یہ ابراہیم علیہ السلام کے سنت ہے اور تمام مسلمانوں کی سنت ہے مسلمانوں کی اس بات کا پابند کیا گیا ہے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ختم کرائیں اور ایسا نہیں ہے کہ خطنے ہی سے آدمی مسلمان ہوتا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا خطنہ نہیں ہوا تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی خطنہ کرائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں خطنہ وہ جسم کی صفائی کے لیے ہے مطلب اسلام نے اس کی تعلیم دی خطنے کی اس لیے کہ اس سے آدمی کا جسم ٹھیک ٹھاک رہتا ہے یعنی وہ چیز گندگی کا سبب بنتی ہے جگہ صاف صفائی فرصہ بہتر نہیں ہوتی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے بہت سارے فائدہ ہوتا ہے میڈیکل فائدہ ہے آپ میڈیکل سائنس بھی اس کے فائدہ کو بتائیے گا آپ کسی بھی ڈاکٹر سے خوش لیں اس کا ایک فائدہ ہے تو اس فائدے کے تحت یہ تعلیم دی گئے ہے ایسا نہیں یہ کہ وہی سے آدمی مسلمان ہوتا ہے ایسا اب بلکل نہیں دیکھیں لائکنی بیس ہم کے دور میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے تھے ملک جوان ہونے کے بعد اسلام قبول کرتے تھے بوڑے ہونے کے بعد اسلام قبول کرتے تھے لیکن کبھی ایسے لوگوں سے نہیں کہا جاتا تھے تو ختمہ کرو ختمہ کرو ختمہ کرو تو اگر کوئی بڑے ہونے کے بعد بھی ختمہ کرانا چاہتا ہے اس کو کوئی دکیت نہیں ہے کوئی میڈیکل فائدہ نہیں ہوگی کرا سکتا اچھی بات ہے لیکن اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے نہیں کرانا چاہتا ہے کوئی ڈر ہے کوئی بات ہے تو اسلام اس کو مجبور بھی نہیں کرتا ایسا بھی نہیں کہ اس کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا اور یہ نہیں ملتا ہے کہ ان کو یہ تاقید کی گئی ہو کہ اگر تم نے خطنہ نہیں کرایا ہے تو خطنہ کرا لو تو ایسی کوئی تاقید نہیں ملتی ہے اس لئے خطنہ کرانا چاہیے یہ سنت ہے لیکن اگر یہ دکت ہے تو یہ ضروری بھی نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری سے حدیث عمد تین ہزار تین سو اکاتر ابن عباس رضی اللہ حدیث کا راوی ہیں کہتے ہیں کہ کہ اللہ کے نسم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دم کرتے تھے تو کیسے دم کرتے تھے کہتے تھے تو اللہ کے نسم اپنے دونوں نماز سے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان دونوں پر دعا پڑھ کے پھوکتے تھے دم کرتے تھے اور کیا کہتے تھے یہ میں ان الفاظ کے ساتھ دم کر رہا ہوں جن الفاظ کے ساتھ ابراہیم اللہ علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر دم کرتے تھے ابراہیم اللہ علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسماعیل اسحاق دونوں کا تذکراب کے سامنے آ چکا ہے تو ابراہیم اللہ علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں کو دم کرتے تھے یہ پڑھ کر تو یہ بھی ایک چیز ملتی ہے کہ یہ جو دم کے الفاظ ہیں جو اللہ اکنم و سم اپنے بچوں پر پڑھتے تھے حسن حسین رضا اللہ عنہ پر یہ حاصل میں ابراہیم علیہ السلام ان الفاظ کو پڑھا کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہئے ہم نبی کی سنت پر بھی ایسا کر کے عمل کرنے والے ہو جائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرنے والے ہو جائیں گے آگے پڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں ابھی صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث امر ایک ہزار چھ سو ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہے کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو خانہ کعبہ کے اندر جانے سے انکار کر دیا جب تک کہ اس کے اندر جو بوت ہیں ان کو نکال کے باہر نہیں کیا گیا اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خانہ کعبہ کے اندر جو بوت رکھے ہوئے تھے وہ نکالے گئے مکہ فتح ہوا اور فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کا قبضہ ہوا دوبارہ مکہ پہ تو مکہ کے اندر جو بوت رکھے ہوئے تھے اللہ اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلوا دیا فَآخْرَجُوا سُورَتِ عِبْرَاهِيم تو ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم علیہ وسلم کا بھی بوت بنا کے رکھا تھا ابراہیم علیہ وسلم کی مورتی بنا کے رکھی تھی اس کو بھی نکلوایا وَإِسْمَائِلَ اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی بنا کے رکھی تھی اللہ علیہ السلام نے اس کو بھی نکلوایا فی ایدیہما الازلام ان دونوں کے ہاتھ میں وہ فال کی تیر تھے یعنی تیر تھے جسے فال نکالتے ہیں تو ان بوتوں کو جب نکالا گیا ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بوت تھا ان کی شکل کے حساب سے بنا کے رکھا تھا اسماعیل علیہ السلام کے نام سے بنا کے رکھا تھا ان دونوں کے ہاتھ میں وہ فال کی تیر پکڑا کے رکھے تھے تو جب ان نبوتوں کو باہر نکالا گیا فقال رسول اللہ علیہ وسلم جب اللہ قسم نے یہ دیکھا کہ ابراہیم اسماعیل کے ہاتھ میں یہ ڈال کے رکھا ہے یعنی یہ میسے دینا چاہتے ہیں لوگ کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسلام یہ دونوں میں اسی ہی کرتے تھے تو اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا قاتلہم اللہ اللہ ان کو اللہ کو برباد کرے جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اللہ کی قسم یہ کام کرنے والوں کو بھی اچھی طرح سے پتا تھا انہما کی ان دونوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل اسلام نے لم یستقسیما کبھی بھی انہوں نے یہ فعل کی تیر نہیں استعمال کیے قط کبھی بھی انہوں نے استعمال نہیں کیے فدخل البیتہ تو یہ جب بودھ باہر نکال دیئے گئے تو اس کے بعد اللہ کے رسم اندر داخل ہوئے فقبرا فی نواہی اور خانے کعبہ میں جا کے تکبیر کہیں اور خانے کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑی تو یہ بھی ایک حدیث ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور خانے کعبہ کے اندر جو بودھ بنایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا اس کو لے کر ایک غلط ثیمی ہو سکتی تھی اللہ کے رسم نے ایک غلط ثیمی بھی دور فرمائی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے اور ایک طرح سے غصے کا اظہار کیا بددعا دی کیونکہ جس شخصیت نے زندگی بڑھ توحید کی دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے باپ بیٹے نے اس شخصیت کا نام لے کر بدھ پرستی کی جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے یہ بہت بڑے مجرم تھے اس لئے اللہ نے کہا قاتلہم اللہ اللہ ان کو حلا کو برباد کرے تو یہ چند حدیث تھی جن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کئی چیزوں کا ذکر ہے جن میں کئی چیزیں ہمارے لئے قابل عثمہ ہیں قابل عمل اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ اللہ ہم سب کو اس کے تعفیق دے آمین رب العالمین لے اللہ quý آپ 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 가요 موسیقی